دلوامہ میں ہمارے کم سے کم بیالیس نوجوانوں کو مارا اور وہ نوجوان کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایئر لیفٹنگ کروایا جائے ایروپلین سے یہاں سے وہاں بھیج دیا جائے مگر ان کی بات کو نہیں مانا کچھ لاکھ روپے کی بات تھا نہیں مانا سرکار نے کیوں نہیں مانا کیونکہ سرکار کے پاس آٹھ دن پہلے خبر تھی کہ ان لوگوں کو مارا جانے لگا پہلے سے جانگاری تھی بارہ سرکار کے پاس آئی بی کا ریپورٹ تھا اور سرکار کو معلوم تھا ان لوگوں کو مارا جانے والا ہے تو سرکار نے سوچا کیابینٹ کمیٹی آن سیکورٹی میٹنگ ہوئی ان کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہونے والا ہے سرکار نے ہونے دیا اس لئے ہونے دیا اگر یہ مر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پاکستان 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 مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد کہنے کا موقع ملے گا اور کیونکہ ہمارے پاس نرنگر موڈی کے پاس لوگوں کے سوالوں کے کوئی جباب ہے نہیں تو سارا معاملہ پاکستان کے طرف لے کے جائے جائے یہ سارا شریعنتر ان لوگوں نے کیا یہ شریعنتر سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں مرنے والے چرول کاس کے لوگ ہیں چرول ٹائپ کے لوگ ہیں بیک پر کلاسز کے لوگ ہیں سمجھ لو ایک راج بھر بھی ہے ہمارے لوگ اس لئے ساتھ ہوں یہ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا پاکستان تو دوسرا دیش ہے دوسرے دیش سے ہمارے دیش میں آر ڈی ایکس کا مٹیریل کیسے آیا گاڑی کیسے آئی روکنے کا کام کیوں نہیں کیا پولیس تمہارے پاس ملٹی تمہارے پاس سیکرولٹی تمہارے پاس سی آئی ڈی تمہارے پاس سی بی آئی تمہارے پاس آئی بی تمہارے پاس کیوں نہیں روکا تم کو ہر دن پہلے معلوم کیوں نہیں روکا اس کا مطلب ہے پاکستان نے بی آلی اس لوگوں کو نہیں مارا تم نہیں مارا تم پاکستان کا نام لے رہے ہو تم کو معلوم تھا بچانے کا کام تم کو کرنا تھا تم نے بچانے کے بجائے ان کو مروایا اور نام پاکستان کا لے رہے ہو تم ہی جمہدار ہو اس لئے ساتھیوں یہ شریعتر جو ایویم مشین کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ معاملہ ہم نے چھبیس تاریخ کو جیل بھرو میں اٹھایا ہوا ہے اور پانچ مارچ کو بھارت بند کا بھی معاملہ اٹھایا ہوا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ایویم مشین کا جو شریعتر بھارت پر تھوپا گیا ہے اس کے ڈائیورشن کرنے کے لیے دشاہ بدلنے کے لیے سارا شریعتر ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی ساتھیوں ضرورت ہے دشاہ بدلنے کے لیے سادー دشاہ بدلنے کے لیے لیے ڈائیورک